اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری تربیت کچھ اس طریقے سے وہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں تو ذہن یہ سوچتا ہے کہ اس میں سے میں کیا سبق ہوں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں کسی جگہ پر بھی تو یہ سوال ہوتے ہیں کہ اس وقت ملک سیاسی حالات کیا ہیں ملک کی معاشی حالات کیا ہیں اور میں بہت غور کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں سے کیا سبق صیفنا ہے کیونکہ مایوس ہو جانا تو بہت آسان بات ہے مایوس ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حالات کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال کر اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم یا ڈیٹ زون میں چلے جاتے ہیں یا سٹیٹس کوئو میں رہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میرا تو گزارہ ہو رہا ہے دیکھی جائے گی جو سب کے ساتھ ہوگا میں یہ سوچتا ہوں کہ ان حالات میں as an individual جو سبق میں نے سیکھے ہیں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں پہلا سبق تو جو میں نے یہ سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمارے موجودہ political system میں سے مستقبل قریب میں کوئی خیر نکلنی شاید اس کا امکان نہیں ہے اس کو بہت زیادہ reform ہونے اس کے بعد اس میں سے کوئی خیر نکل سکے گی اتنی دیر تک بس گزارہ چلتا رہے گا دوسری جو اہم بات میں نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ عوام کی responsibility ہے کہ ان کے اندر یہ شعور جاگے کہ جن لوگوں کو وہ ووٹ دے کر assembly کو پھیجیں ان کا past record ضرور دیکھیں جو بھی اپنی history میں جو ہی ہوا بدلے جو ہی کوئی نیا موقع آئے تو وہ سارے نظریات بھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگا دیں ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جائے اور پھر وہاں جا کر اپنے لیے پھر ایک جگہ بنانے کی کوشش کریں اس لیے آپ کو بہت سارے ایسے لوگ گلیں گے کہ وہ تمام حکومتوں میں قددار تھے اور وزیر تھے اور جو ہی وہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ فوراں اپنا موقع چینج کر کے کسی ہوا پارٹی ہو چلے رہے ہیں اور somehow ہم سارے کے سارے لوگ ان کو ناغذیر سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو جیت ہی جانا ہے اور ہم ان سب کو ووٹ بھی دیتے ہیں تو دوسرا سبب بہت ضروری ہے سیکھنے کا کہ ہم جب بھی election ہو تو ہم اس میں ایک ذمہ داری سے دیکھیں کہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا یہ اس category میں تو نہیں ہے جو اپنی مفاد کے لیے فوراں جو ہے وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے یہ دوسرا سبب ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ مایوس ہونے اور چلانے کی بجائے گو حالات بہت اچھے نہیں ہیں مگر پھر بھی مایوس ہونے اور چلانے کی بجائے ہمیں as an individual اور as a society اپنے مسائل کو خود حل کرنا پڑے گا خود حل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی ایک طرح کا پریشر بنانا پڑے گا ایک طرح کا پریشر گوٹ بنانا پڑے گا چاہے وہ سڑک کی نالیاں ہمارے گلی کی نالی صاف کرنی ہیں یا ہمارے محلے کے سکول کے اندر development چاہیے اور وہاں سٹاف پورا چاہیے یا جو ہمارا health system ہے اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے تو ہم سب کو خود as a society organize ہونا پڑے گا اور اپنی ذات کے ذریعے سے معاشرے میں کیا تبدیلی آسکتی ہے اپنے zone of influence میں اپنے ہلکائے اثر میں اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور چوتھی میری بجوے بات سمجھ گئی ہے کہ جس محول میں ہمارے بچوں نے آنکھ کھولی ہے اور پرورش ان کی ہو رہی ہے یعنی جو اب چار سال پانچ سال سے لے کر چودہ پندرہ سال کے بچے ہیں وہ بچارے بہت ہی بدقسمت ہیں کہ ان کے باہر رول موڈلز موجود نہیں ہیں ہیں تو برے رول موڈلز موجود ہیں اور گھروں کے اندر ان کی تربیت کا نظام بہت کمزور ہے کیونکہ گھروں کی تربیت کو سکرین نے اور سوشل میڈیا نے ریپلیس کر دیا ہے تو مہربانی کر کے ہم اپنی نسل کو بچانے کے لیے آنے والی جنریشنز کی بہبوت کے لیے اور جس عذیت سے ہم گزرے ہیں اس عذیت سے ہماری آنے والی نسلیں نہ گزریں اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر تروجہ دیجئے ان کو واقردار بنانا ان کے اندر صحیح آئیڈیلز کریئٹ کرنا ان کے اندر صحیح انڈرسٹینڈنگ کریئٹ کرنا سچ کی ایمانداری کی دیانتداری کی ویلیوز کی یہ ان کے اندر ڈالنا بہت ضروری ہے اگر وہ اسی پیٹرن کے ساتھ جس پیٹرن کے ساتھ میری عمر کے لوگ اور مجھ سے تھوڑے سے کم عمر کے لوگ یہاں ہمارے مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں رہے ہیں اگر یہی پیٹرن آگے چلا تو پھر اگلے دس سال کے بعد حالات اس سے برس ہوں گے یہ کچھ باتیں تھیں جن کو ہمیں سیریسٹی دیکھنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے اور قومی معاملات میں اور ملکی معاملات کے اندر ان کو اون کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر میں ایک فرد کے طور پر کیا حصہ ڈال سکتا ہوں بڑے بڑے فیصلوں میں ہماری کوئی سیہ نہیں ہوگی اگر اپنی ذات اپنے اہل و عیال اور اپنے ارد گرد کے اندر جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہتری کو لے کے آنے کی کوشش تو ہمارے بس میں ہے اور دعا ہی کیجئے دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے یہ میری کچھ گزارشات تھی